اگر آپ دیکھ رہے ہیں دیش گھورٹ 24 اور جاری ہے خبروں کا سلسلہ سیدھی جلے میں ہوئی ریوہ کے پچاس ورسی ادھیر کیندی حدیعہ کا پولیس نے پردہ پاس کر دیا ہے پولیس کے خلاصے میں قاتل کو ہی اور نہیں بلکی پچاس ورسی ادھیر عمر پریم کا نکلی ہے جس نے شراب کے نصے میں بیباد کر رہے ادھیر کو دھک کر دے کر جمین پر گرائیا اور پھر بے خوص ہونے پر اسے پیٹرول ڈال کر جندہ جلا دیا تھا پولیس نے آروپی محلہ کو گرفتار کر لیا ہے جس سے واردات کو اکیلے ہی انجام دینا بتایا ہے ماملے کا خلاصہ سیدھی جلے کی کوتوالی پولیس نے کیا ہے پولیس نے بتایا کہ جس گھر میں ریوہ نیواسی بس کنڈکٹر ستردھن سنگھ کا لاز جلی ہوئی حالت میں ملی تھی اسے سودھا تیواری نام کی محلہ نے قرائے پر لے رکھا تھا بتایا گیا کہ مرتق ستردھن و آروپی سودھا کے بیچ بیتے چار ورسوں سے انائیتک سمبن تھے مرتق سراف کے نشے کا عادی تھا اور وہ ہے نشے کی حالت میں محلہ سے اکثر مارپیٹ کرتا اور پیسوں کی مانگ کرتا تھا پولیس نے بتایا کہ گھٹنا دنان کو مرتق اور آروپی محلہ کے بیچ بیباد ہوا تھا جس دوران ستردھن جمین برگیر کر بے ہوش ہو گیا گھٹنا کا دوران محلہ نے ستردھن کو مرتق سمجھ اسے گھسیٹ کا ریسٹور روم ملے گئی جہاں پہ ٹرول ڈال کر اسے جلا دیا گیا اور گھر کا تعلہ بند کر فرار ہو گئی تھی گھٹنا کے دو دن بعد بند گھر کے اندر سے بدبو آنے پر ہتھیا کا راج کھلا جس کے بعد پولیس نے سندے ہی محلہ کو گرفتار کرتے ہوئے واردات کا آج کھلاسہ کر دیا ہے پندر تاریخ کو اترین پر رہن دیا میں آسیس مشرا میں نے سوچنا دیا تھا کہ ایک محلہ راتی تھی کاریم کو دھائی مہی سے سوٹ آمیر میں تو کئی پندر دنوں سے گھر کے اندر بند کر کے چلیگی آئی نہیں ہے اس میں محلہ کو کوئی دھرگٹنا اتا گھٹنا ہونے کی سمجھنا ہے تو پولیس پر جا کے وہاں پر تعلق خلوا کے دکھایا تو وہاں پر ایک گیاں زرتی کی ڈیڈ بارڈی پڑی ہوئی تھی جلیوی رفتہ میں بعد میں اس کی سنات کرائی گی اس کی پریانوں نے اس کی سنات ستودھان سنگھ نار چوہان ریوہ کے رہنے والے ان کے روڑ میں کی جئے پھر جو جس کمرے میں وہ کمرہ کی رہی سے لی تھی اس سوڈھا تیواری کی طلال سے ایک ٹیم گھٹھت کر گئے پولیس دکچک مہود ہے کہ مار درسان نایواز دکچک کے نردیشن میں ایک ٹیم گھٹھت کر گئے ٹیم کے دورہ مہیلہ کو ریوہ سے لے کر رہا تھانے پونتا جی دکچک کے دورہ بتایا گیا کہ سدھان سنہا سلساری سدھان سنگھ چوہان کے اس کے قریب دو دھائی سال پہلے اس سے پرچے ہوئی پرچے اس کے دیرے دیرے مطلب انیتک سمبندوں میں لگے لیکن اسی بیچ وہ مہیلہ کو بلیک میل کرنے لگا کہ تم یہ میری بات نہیں ہمارے سمبند ہیں تمہارے بچوں کو گھر میں بتا دوں گا سراب پینے کا عادی تھا سراب پینے کے لئے پیسہ اکنے لگا دنانگ چھے تاریخ کو اس نے کیا کیا کہ کافی سراب پیا ہوا تھا وہ ڈائیبٹک بھی تھا تو دارو پی کے سام کو یہ وہیں پر رات کے نو وجہ پانچ وجہ تبیر کری ہویا ہے دارو پی کے اس کے ساتھ کچھ بات بھی بات ہوا وہ ساتھ میں سونے کے لیے دارو کی پیوہ ہوتا تو مہیلہ اس کے ساتھ میں دھکا دیا دھکا میں اس کے دیوال سے ٹکرا گیا ساگیر کے بہوس ہو گیا اس نے دیکھیں تو اس کی سانسیں اٹک کے چل رہی تھی سوگہ دیکھیں تو اس کے موہ پہ پھٹا ہوا تھا بال موہ سے نکل رہا تھا وہ آنان پانان میں گھبرا کر کے پیٹرول لائک پیٹرول لائکر کے اس پر چھڑک دیا اور آمچہ سیاں لگانے کے بعد گھبرا گئی دھوہا نکلنے لگا تو اس نے آگ بجھا دی چلی پورے پر برطان اور برطانے کپڑے پیٹرول لگا تو اس کو پکڑ کر کے آج دنیاں کو بیس کو آج سوگہ دیکھیں تو اس کو دیکھیں تو اس کو دیکھیں تو